خاص ملاقات کے ایک اور خاص اپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خاجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے پرو چانسلر اور خاجہ بندہ نواز غیسو دراز درگاں کے جانشین جناب علی بابا صاحب علی بابا صاحب آپ کا استقبال ہے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ ایک لمبا چوڑا ایک پلیٹ فارم ہے تعلیم کا گلبرگاں میں پھیلا ہوا ہے خاجہ بندہ نواز غیسو دراز نے تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ایک محیم چلائی تھی آج وہ ایک کافی گھنا درخت محسوس ہوتا ہے اسے دیکھ کے آپ پرو چانسلر ہیں یونیورسٹی بن چکی ہے اور یونیورسٹی یہ پورے ساؤت کی پہلی مسلم یونیورسٹی یا مینورٹی یونیورسٹی جیسے کہا جاتا ہے آپ ان اداروں کو کس طرح سے جوڑے رکھے ہیں اور کیا خاص بات ہیں یونیورسٹی میں اسلام علیکم اس یونیورسٹی کو ایک خواب کے تحت ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا حضرت خاجہ بندہ نواز کے جو تعلیمات ہیں اس میں علم کو بہت امپورٹنس دیا گیا ہے اور علم صرف دینی علم نہیں ہے بلکہ دنیاوی تعلیم کی ابھی ذکر ہے جب خاجہ صاحب کی خود تعلیم ہوئی تھی تو انہوں نے سارے علوم کو اپنے علم میں لیا تھا اور سارے علوم میں مہارت حاصل کی تھی تو اسی بنیاد پر میرے دادا بزرگوار سجادہ نشین مرہوم سید شاہ محمد محمد الحسینی صاحب خبلہ نے خاجہ ایڈوکیشن سوسائیٹی جو خائم کی اور میرے والد محترم کی نگرانی میں ان کی صدارت میں آج ہمارے پاس ایک پرائیوٹ یونیورسٹی بھی شامل ہے جو دوہزار اٹھرہ میں ملی اور اس مقصد کو آگے لے جانے کا جو ان کا ویجن ہے اسی کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ صرف قومی سطح پر نہ ہو یہ ایک بین الاخوامی یونیورسٹی کا اس کو مقام حاصل ہونا چاہیے اسی کے لیے ان کا جو ویجن ہے وہ ریسرچ کے طرف بہت زیادہ ہے تاکہ خدمت خلق ہو اور ہر علم میں انسانیت کو اس کا فائدہ ہو مختلف ادارے ہیں آپ کے تقریباً 18 سے 20 اکیس شاید ادارے ہیں ان اداروں میں ایک سی بی ایسی سکول بھی ہے جی وہ کس طرح سے چلا ہے اس میں ایک آئی سی سکول ہے سید اکبر حسینی سکول جو 1989 میں شروع ہوا تھا اس زمانے میں وہ پہلا سکول تھا اس علاقے میں نورت کرناٹکہ میں پہلا تھا اب چند ہو گئے ہیں گلبرگے میں دو ہو چکے ہیں ہمارا ملا کر تو اس آئی سی ای سی کو بھی مقصد اسی کا یہ ہی تھا کہ اس کو جو انگریزی تعلیم ہو سٹیٹ لیول سیلیبس میں اتنی توجہ نہ دی جاتی ہے اس کا آئی سی ای سی کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے اور بچے جب آئی سی ای سی پڑھتے ہیں تو اس میں ان لوگ کو بی اے لیول تک کی تعلیم ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم سائنس کی بات کریں یا میٹس کی بات کریں تو اس میں ان کو میڈیکل لائن میں یا انجنیرنگ لائن میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اسی لئے آئی سی ای سکول اس بنا پر قائم کیا گیا تھا اور بہت سارے بچے اس پر فائدہ بھی اٹھائے ہیں اور بہت اچھے اچھے مقامات پر آج پہنچ چکے ہیں کتنے ادارے اس وقت چلا جا رہے ہیں یونیورسٹی کے تحت بھی اور خواجہ ایڈیوکیشن سوسائٹی کے طرف سے خواجہ ایڈیوکیشن سوسائٹی کے طرف سے چوبیس ادارے شروع ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں الحمدللہ لیکن اسی میں سے جو ہائر ایڈیوکیشن والے ادارے تھے وہ یونیورسٹی میں ابزوب ہو چکے ہیں تو یونیورسٹی میں سارے ہائر ایڈیوکیشن کے جیسے کہ میڈیکل ہے انجنیرنگ ہے ڈگری ہے بی کوم بی ایس سی بی اے وغیرہ بی ایڈ یہ سارے گراجوئیشن والے جتنے کورسز ہیں وہ ساری اب یونیورسٹی کے تحت جو ایڈیوکیشن تھے جو ایڈیوکیشن ہے وہ ابھی سوسائٹی کے تحت چل رہے ہیں جیسے کہ بی بی رزا کے جو ادارے ہیں وہ ایڈیوکیشن ہیں اگر ان اداروں کا نام لیا جائے تو ایک ساتھ آپ لے پائیں گے بی بی رزا سکول سے اگر شروع کریں بی بی رزا گرلز ہائی سکول ہے بی بی رزا جونئر کالیج ہے بی بی رزا ڈگری کالیج ہے بی بی رزا پی جی سینٹر ہے پھر خاجہ بندہ نواز کالیج آف انجینئرنگ خاجہ بندہ نواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سید اکبر حسینی سکول خاجہ ہائی سکول نشے من گرلز ہائی سکول پری پرائمری اور خاجہ بندہ نواز جنرل ہسپٹل جو ٹیچنگ بن چکا ہے میڈیکل کالیج کے آنے کے بعد اور ہمارے پاس تین ہوسٹلز ہیں پس اتنے سارے ادارے چلے ہیں اور کیا ترقی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا ادارے لانا چاہ رہے ہیں اب لاؤ بھی ہمارے پاس پرمیشن مل چکا تھا لیکن اسی دوران ہماری یونیورسٹی خائم ہوئی تو اس کو پھر سے ہم لوگوں نے کنورجن کے لیے دالا ہے وہ ابھی جواب کرے منتظر ہے وہاں سے جب اپروول آ جائے گا تو ہم وہ بھی لاؤ شروع کر دیں گے انشاءاللہ آگے مینجمنٹ کا بھی ارادہ ہے سکول آف مینجمنٹ ہوگا اور ایک خاص اور ایک ادارہ چلتا ہے کبین سکول آف ویجن آئی ایس آئی پی ایس پورے سیول سرویسز کی کوچنگ ہوتی ہے وہ ابھی شروع شروع کے سٹیجز میں ہیں لیکن لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا اتنے سارے ادارے چلتے ہیں اور جس طرح سے آپ کے دادا مرہوم صاحب نے ان اداروں کی بنیاد رکھی اور آپ کے والد محترم کی دور میں یہ کنورسٹی کی شکل احتیار ہو چکے ہیں اب آگے آپ کا کیا ویجن ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جی میرا ویجن تو اسی کو آگے بڑھانا ہے جو کہ بہت ہی بنیادی طور پر رکھا گیا ہے اور اس کے آگے یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم وہ لیول تک پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے پاس جب کوئی پڑھنے آتا ہے تعلیم کمپلیٹ کرتا ہے اپنی تو اس کے بعد اسے سکوپ اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں ہو کہ کس پوزیشن پہ ہو جائیں تو کورسز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا جائے کہ اس کی چوئس پہ اس کو جوب مل جائے اور امیڈیٹلی اس کو جوب مل جائے تو ہم اسی طریقے سے اس کو ہر اکیڈمک میٹنگ میں یہ ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ اس کو جوب اورینٹڈ بنایا جائے کورسز جو بہت سارے پرانے چل رہے ہیں اس کو ری ڈیزائن کیا جائے اور نئے طریقوں پر نئے میتھوڈالوجیز ایڈیپٹ کر کر جیسا کہ باہر کے بڑے بڑے ادارے ہیں ہاورڈ ہے سٹینفرڈ ہے آکسفرڈ ہے وغیرہ وغیرہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں ان یونیورسٹیز ہیں جن کا ایک الگ لیول پہ کام ہوتا ہے میرا ویجن وہی ہے کہ ہم اس لیول پر یا اس کے خریب خریب تک انشاءاللہ پہنچیں اور کوشش یہی ہے کہ اس کو ری ڈیزائن کے ریکورس تاکہ سٹوڈنٹ کو بہتر سے بہتر فائدہ ہو خجر بندہ نواز گیسو دراز کے چانے والے پوری دنیا میں ہیں مختلف ممالک سے آپ کے رابطے رہے ہیں کافی لوگ ہندوستانی لوگ بھی جو ہیں الگ الگ ملکوں میں ہیں کیا کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان اداروں کو جو ہے دوسرے ممالک میں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے بالکل شروع کیا جا سکتا ہے چونکہ ہم لوگ یہ سارے میٹنگ میں ڈسکشنز بھی آتے ہیں لیکن ہمارے میٹنگز میں سجاد نشین صاحب چونکہ میں پریزیڈنٹ کہوں گا ادارے سے منسلک بات ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے سید شاکھ اسرہ حسینی صاحب ان سے سارے لوگوں کے بیچ جب ڈسکشن ہوتا ہے تو ہم یہی سونچ کر رک جاتے ہیں کہ پہلے یہ جو ادارے ہم یہاں پر چلا رہے ہیں پہلے وہ اس ٹینڈرڈ پر پہنچ جائیں تاکہ ہم کبھی ہم کو یہ سونچنا نہ پڑے کہ کالٹی میں کوئی کامپرمائز ہے کالٹی میں کامپرمائز اگر سو ادارے کھول لیں اور کالٹی نہ ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن دس ادارے ایسے چلانا بہتر ہے جس میں کالٹی بھرپور ہو اور اس سے اس ٹینڈرڈ کو فائدہ ملے تعلیم کے ساتھ ساتھ تصوف اور دینی تعلیمات یہ کافی اہمیت ہے چونکہ آپ کا جو سلسلہ ہے اس میں یہ پہلے پریارٹی میں ہے تو جہاں آپ کی اصلی تعلیم کے ادارے چل رہے ہیں کیا آپ آنے والے دنوں میں دینی تعلیم کو بھی فروغ دینے کے لئے کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی کوشش سوچ رہے ہیں یہ یونیورسٹی کے تحت ہم لوگ یہ ہمارے اس میں پرمیشن آلریڈی لے چکے ہیں نوٹیفیکیشن میں کہ ایک انسٹیٹیوٹ آف اسلامی سٹڈیز خائم کیا جائے جو کہ ایک فیکلٹی آف ریلیجیس سٹڈیز کے تحت ہوگا اور اس میں اسلامی تعلیم پی ایج ڈی لیول تک دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیرٹیو ریلیجین کی سٹڈیز بھی ہو تاکہ یہ سیکھنا چاہیے کہ دوسرے تو کمپیرٹیو سٹڈیز کمپیرٹیو ریلیجیس سٹڈیز پہ توجہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے مذاہب کو انیلائز کرتے ہوئے اسلام کے ساتھ جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت ساری نینے تعلیم سیکھنے کو ملے گی اور کیونکہ آپ اگر غور کریں گے تو صوفیہ اکرام تقریباً بہت سارے ایسے مذاہب جانتے تھے ان کو یہ تعلیم تھی ان کو یہ علم تھا کہ کونسا مذہب کس طریقے سے چلتا ہے کونسے مذہب میں اصل کیا ہے جیسے کہ حضرت خاجہ بندنواز خود سنسکرٹ میں مہارت حاصل کیے ہوئے تھے تو انہیں سارے کتابوں سے واقف تھے اور سارے علوم و فنون میں انہوں نے مہارت حاصل کی تھی تو یہ بہت ساری اہم چیزیں ہیں ریلیجس سٹیڈیز میں اور انسٹیٹیوٹ آف اسلامی سٹیڈیز جلد ہی انشاءاللہ سال دو سال میں ہی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ درگاہوں کو آنے والے خاص کر کے بندنواز درگاہوں کو آنے والوں میں غیر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور ان لوگوں کو لٹریچر پہنچانا یا خواجہ بندنواز کی جو تعلیمات ہیں ان لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی چونکہ آپ سلسلے سے ہیں اس تعلق سے کبھی آپ نے پہل نہیں کی یہ ہم لوگوں نے سجادہ نشین صاحب کی گائیڈنس میں ایک ریسرچ سینٹر خائم کیا ہے درگاہ شریف میں جو پرانی ایک بہت خدیم کتب خانہ ہے اسی کو یعنی ری ویمپ کرتے ہوئے ایک ریسرچ اکیڈیمی کو اٹیچ کیا ہے اور ابھی انخریب وہ انشاءاللہ کھولے گا ابھی inaugurate ہوگا تو اس میں ہم لوگوں نے پرویجن یہ کیا ہے کہ ریسرچ سکولرز آ سکتے ہیں باہر سے اور پورے مینیسکرپٹس جو موجود ہیں خاجہ صاحب کی کتابوں کے اور وغیرہ وغیرہ دوسرے سارے کتابیں اس پر ریسرچ کر سکتے ہیں ان کو فیسلیٹیز دیے جائیں گے ریسرچ کے اور اس میں پھر ان کی کتابوں کو شائع کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس پرنٹنگ پریس بھی موجود ہے تو وہ سارے فیسلیٹیز کو ہم جوڑ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لائبری کے ایکسیسیبیلٹی بھی لوگوں کو بڑھ جائے تو یہ کتابوں کا کام بھی جو ہے بڑھ رہا ہے آگے انشاءاللہ تھوڑا سا کچھ وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا لیکن انشاءاللہ اب آگے جلد جلد بڑھ جائے گا ہمیں دیکھا ہے کئی بار کہ آپ کو سپورٹس میں کافی دلچسپی ہے آپ کئی ٹورنمنٹ ایسے جو آرگنائز کر رہے ہیں گلبرگا پر جس میں انٹرنیشنل کھلاڈی بھی آکے کھلیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا آگے بھی کچھ اس میں تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یہ اکیڈیمک کے ساتھ ہم ہماری سوسائیٹی جو ہے اہم رول دیکھتی ہے کہ سپورٹس میں آئیں تاکہ سپورٹس سے ایک منٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ منٹل ہیلتھ بھی ہونا ضروری ہے وہ دونوں کا گروتھ جو ہے وہ مل کر ہی جو ہے بہت اچھا پرفارمنس ٹوڈنٹ کا ہو سکتا ہے تو ہم شروع سے اس کو انکریج کرتے ہیں سپورٹس کو دوہزار بارہ سے اس طریقے کے ٹورنمنٹ شروع ہے جس میں کرکٹ فٹبال ہاکی وغیرہ کھلاتے ہیں تو وہ تین ٹورنمنٹس ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے ایسا محسوس کیا کہ وہ انڈر سکسٹین کے ٹورنمنٹ ہوئے تھے تو ایسا محسوس ہوا کہ باقی کا جو ایج گروپ ہے وہ کہیں لائگ کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک کبین پریمیر لیگ جو آئی پیل کا پلیٹ فارم ہوتا ہے اسی پلیٹ فارم پر ہم لوگوں نے اس کو ایک اور ایک ٹورنمنٹ بنا کر سال آنا شروع کیا ہے تو اس کے ذریعے ہم لوگ ایک تو سب کو جوڑتے ہیں اپنے طرف سب کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک سپورٹ کتنا ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ تعلیم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے ہر سٹوڈنٹ کو تعلیم حاصل کرنی ہے لیکن سپورٹ سے جو گروت ہوتی ہے وہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کا جو ذہن ہے وہ اور کھل جائے گا اور اس سے بہت فائدہ ہوگا آخری سوال یہ ہے کہ درگا میں ایک نگاڑ کا ایک سسٹم ہے جو روزانہ جو شائنائی کی طرح بجائی جاتی ہے یہ رواج کیا ہے کہاں سے ہے یہ بہت پرانا رواج ہے جب فجر اور اثر پہ فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد یہ بجائے جاتا ہے یہ سجادہ نشین کے احترام میں بجائے جاتا ہے اور سجادہ نشین جب ہی بھی گیارہ سیڑی کے طرف آگے بڑھتے ہیں تو وہ شائنائی بچتی ہے گیارہ سیڑی کے اوپر والی اور پھر جب آگے گمبت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اور ایک نوبت خانہ ہے یہ روزانہ کا معمول ہے روزانہ سجادہ نشین میں جاتے ہیں درگاں روزانہ سجادہ نشین جب جب جاتے ہیں آفس میں یا زیارت کیلئے تو وہ شائنائی بچتا ہے اور جب نہیں جاتے ہیں تب نہیں بچتا ہے نہیں بچتا ہے لیکن فجر اور اثر میں ہمیشہ سے بچتا ہے اس کا اور ایک لنک یہ ہے کہ جب عرص شریف کا جو خدمت شروع ہوتی ہے پہلی زیخات سے تو جب چاند نظر آتا ہے زیخات کا تو اس دن ایک بڑا نخارہ ہوتا ہے تو وہ نخارے سے اس کی شروعات ہوتی ہے تو سجادہ نشین فاتحہ کے بعد وہ نخارہ جب بجاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب عرص کا آغاز ہو چکا ہے تو اس کے دوسرے دن سے خدمت عرص شریف کی شروعات ایک اور محسوس ایک چیز محسوس ہو رہی تھی کہ گلبرگاں میں خواتین کے تعلیم کے لیے کافی سالوں سے سجادگان کے طرف سے محنت ہو رہی ہے اور یہاں کے خواتین میں تعلیمی میار بھی کافی اچھا ہے لیکن بتا جاتا ہے کہ یہاں کے مردوں میں جو ہے تعلیمی میار اتنا اچھا نہیں ہے کیا یہ بات صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ تعلیمی میار اچھا نہیں ہے لیکن آج کل جیسے ہم پچھلے اگر دس پندرہ سال سے دیکھیں گے تو نوجوان تھوڑا سا یعنی موبائل ٹی وی وغیرہ کے جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں تو اس میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں اور باہر بیٹھنا دوستوں میں پھرنا تو خواتین کو یہ چیزیں کم ملتی ہیں تو اس میں خواتین کا تعلیمی پرفارمنس اچھا ہوتا جا رہا ہے لیکن مرد کا اس میں تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کو ہم لوگ بھی آگے پوش کر رہے ہیں تو اسی میں اور ایک ایک فائدہ سپورٹس لے کر آتا ہے کہ وہ سارے جتنے ایسے چیزیں ہیں جس سے مائنڈ اور سلو ہو جائے یا بیکاری میں وقت ضائع ہو جائے تو اس کو ہم سپورٹس کی طرف ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں نوجوان کو اسی لئے ہم بلاتے ہیں کہ یہ چیزوں سے بچو اور تم سے کم سپورٹس میں تو آج ہو تاکہ تمہارا فیزیکل فٹنس تو ہو جائے بہت بہت شکریہ یہ تھے سجادہ نشین کے فرزن جو خجابندہ نواز گیسو دراز کے سجادہ نشین ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب کے بڑے فرزن علی بابا صاحب علی بابا خجابندہ نواز یونیورسٹی کے پرو چانسلر ہیں اور تمام تعلیمی سرگرمیوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں اور تعلیمی فروغ کے لئے جو ممکن کوششیں ہیں وہ ان کے طرف سے ہمیشہ رہتی ہیں اور ساتھی ساتھی سپورٹس کے لئے بھی کافی لوگوں کو اپلیفٹ کرتے ہیں سپورٹس کے لئے یہ کئی بڑے ٹورنمنٹ کرائے ہیں غیر معمولی ٹورنمنٹ جیسے کہا جا سکتا ہے جیسے کہ کوئی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ہو رہا ہے کوئی انٹرنیشنل کھلاڑی گلبرگا جیسی جگہ پہ آ رہے ہیں تو کل ملا کے تعلیم کے ساتھ سپورٹس کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ تعلیم اور سپورٹس دونوں کو ایک عالی مقام پر گلبرگا میں رہنا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ خواجہ بندہ نواز کے تعلیمات کو نہ صرف گلبرگا بلکہ باہر لے جانے کی بھی کوشش میں ہیں ناظرین یہ تھا خاص ملاقات کا خاص اپیسوڈ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی